جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ایام ان معنوں میں کہ آپ نے اس وقت اعلیٰ نبوت نہیں فرمایا تھا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب کسیر العیال ہیں تو اپنے دوسرے چچا جناب عباس سے مشفرہ کیا کہ حضور میں یہ دیکھتا ہوں کہ چچا بڑے کسیر العیال ہیں اور بچوں کی کفالت میں حالات کی وجہ کر انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چچا سے جا کر کہیں کہ ایک ایک اپنی اولادیں ہماری کفالت میں دے دیں تو جناب عباس نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں چلیں ابو طالب کے پاس سل کر کے ان سے عرض کرتے ہیں دونوں نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس بن عبد المطلب سے پوچھا چچا جان یہ تو بتائیے آپ کس کو لیں گے تو جناب عباس نے کہا پہلے آپ بتائیے کہ آپ کس کو لیں گے تو میرے محبوب علیہ السلام مسکرہ دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کس کو لوں گا تو جناب عباس کہنے لگے یا رسول اللہ اے میرے بھتیجے میں کیا پورا مکہ جانتا ہے کہ آپ علیہ کو لیں گے اور اس کے بعد جناب عباس اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا وہ طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے جناب عباس کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ایک ایک بچے کو آپ ہمیں دے دیں ہم اپنی کفالت میں تو وہ راضی ہو گئے انہوں نے کہا لے جاؤ جیسے لے جانا ہے تو اس موقع کو مورخین نے لکھا ہے وہ منظر بڑا خوبصورت ہے اللہ کرے میں سننے اور دیکھنے والوں کو اس محول اور اس تمام در کیفیت کی ان کے سامنے منظر کشی کر سکوں کہ جب مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ شہن میں بیٹھ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور سرکار نے یوں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا لگے اے علی آجا گلے لگ جا آج سے تُو میرے ساتھ رہے گا جناب مولا مرتضی فرماتے زندگی کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ اس میں سے ایک موقع وہ تھا جب میرے محبوب نے مجھ سے کہا علی آجا سینے سے لگ جا آج کے بعد تُو میرے ساتھ رہے گا کہ مجھے اس بات کتنی خوشی تھی اپنے والد اپنا گھر اپنے بھائی بہن ایک طرف لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب میں اپنے آقا اپنے محبوب حالانکہ اس وقت اعلائی نبوت بھی نہیں ہوا ہے جناب مولا مرتضی کو دیکھیں تو جناب مرتضی اپنے چچا ذات بھائی کے گھر جا رہے ہیں لیکن اس پر خوشی کی کیفیہ دیئے کہ فرماتے ہیں اتنی خوشی مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنے محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملے پر ہوئی کہ علی آج کے بعد تم میرے ساتھ رہو گئے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں